اسلام علیکم فرنڈیجز یہاں پر آج آپ کے لئے ایک گوڈ نیوز ہے میں یہ بول سکتا ہو 2023 کا جینس پی کا سب سے بڑا اپ ڈیٹ وہ آج کے ڈیٹ میں آپ کو ملنے والا ہے کیونکہ یہاں پر جو آپ کا سکالشپ وہ فائنلی آپ کے اکاؤنٹس میں کریڈٹ ہو چکا ہے کل میں نے ایک ویڈیو لائے تھا اس کے ریگارڈنگ جیسے پر میں نے آپ کو بولا تھا کہ جو آپ کا سکالشپ وہ بینک کے پاس ابھی پروسیسنگ کے لئے پینڈنگ ہے تو آپ کا سکالشپ کسی بھی ٹائم آ جائے گا کل ہی ہمارے پاس جو سکالشپ وہ آ گیا اور آج میں آپ کے ساتھ یہ سٹیٹس چیئر کرنے والا ہوں کس طریقے سے آپ چک اوٹ کرو گے جو بھی یہاں پر آپ کو مینلی پرابلم دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ کا پیمٹ ابھی تک نہیں آیا ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا مینلی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ان لوگ نے بولا ہے ای ای پی ایس میری آدھار اینیبلر پیمٹ سسٹم یہاں پر یہ کیا ہوتا ہے یہ مینلی میں یہاں پر آپ کو کلیئر کرنے والا ہوں اور یہاں پر ساتھ ساتھ ان لوگ نے بولا ہے کریڈٹ انٹو آدھار لینکٹ بینک اکاؤنٹ یہاں پر اس کے ریگارڈنگ سٹیٹوڈینٹس بہت سارے کنفیوز ہو گئے ہیں کہ آپ کو یہاں پر کس طریقے سے اپنا سکالشپ چک اوٹ کرنا ہے وہ سارا پروسیجر آج کی اس سٹیٹوڈے میں آپ کو بولنے کی پوری کوشش کروں گا سٹیٹوڈ پائی سٹیٹوڈ سارا پروسیجر سمجھاؤں گا اور ابھی تک اگر آپ کو سکالشپ یہاں پر نہیں آیا تو کیا کرنا ہوگا جس کی وجہ سے یہاں پر آپ کو سکالشپ 31 میرے تک آپ کا سکالشپ دیفنیٹلی آئے گا دوستو آپ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہے میں آپ کو فول انفارمیشن دینے والا ہوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار وزید کر رہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتے ہیں ہیلو فول لگ رہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا دوستو یہاں پر آپ کو پتا ہے لوگ ان وہ سب کچھ آپ کو آتا ہے اور سٹیٹوڈ بھی آپ کو پتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جو سٹیٹوڈ اس کے دکھا رہا تھا اپلیکیشن سنٹو پی ایس کل جو اس کا سٹیٹوڈ دکھا رہا تھا وہ یہاں پر دکھا رہا تھا اپلیکیشنی پینڈنگ گرہ پی ایس کل منیشٹری ناٹ سائن یا ڈیجٹری اس کو جو منیشٹری نے بھی ڈیجٹری سائن نہیں کیا اس پر میں نے ویڈیو بنایا تھا جب میں نے پی ایس کل آپ کو سٹیٹوڈ دکھایا تھا اس کا جو سکالشپ سٹیٹوڈ وہ بھی یہاں پر بینک پر پینڈنگ دکھا رہا ہے دو سٹیٹس دکھا رہا ہے your payment has been done through other enabled payment system جیسے کہ میں آپ کو ہر ٹائم بور رہا تھا aeps means other enabled payment یہاں پر جو آپ کا renewal scholarship mostly یہ renewals میں ہوتا تھا کہ جو یہاں پر aeps ہوتا ہے other enabled payment system تب یہاں پر اگر آپ کو aeps enabled ہے تو تبھی یہاں پر آپ کا scholarship آ جائے گا دوستو یہاں پر پہلے ہم سمجھیں گے aeps کیا ہوتا ہے پھر یہاں پر ہم آگے چلیں گے دوستو یہ چیک اوٹ کرنے کے لئے simply آپ کو ایک website پہ آنا ہوگا یہاں پر آنا ہوگا resident.uida.gov.in bank map یہ میں آپ کو link description موقعز میں provide کروں گا یہاں پر آپ کو اپنا other number enter کرنا ہوگا other number enter کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو capture دینا ہوگا capture دینے کے بعد یہاں پر آپ کو send otp پہ کلک کرنا ہوگا send otp پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ چیک اوٹ کاسے otp sent to your registered mobile number check your mobile number mobile number پہ otp sent کیا گیا ہے وہ یہاں پر آپ کو enter کرنا ہوگا جیسے آپ otp enter کروگے پھر یہاں پر آپ کو submit پہ کلک کرنا ہوگا جیسے submit پہ کلک کروگے اگر آپ کو یہ آ رہے ہیں congratulations your other bank mapping has been done اور جو آپ کے other number کے last 4 digits وہ یہ رہتے ہیں اور آپ کا جو banking status وہ یہاں پر آپ کو active دکھانا چاہے اور seating date وہ جب آپ لوگ نے کیا ہوگا اس time آپ کے bank کا نام وہی آنا چاہے جو آپ لوگ نے nsp پہ دیا تھا اگر یہاں پر وہی name آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کا success definitely آ چکا ہوگا simply یہاں پر اسی پہ جائیں گے جو ہم ابھی status چیک کرنے والے یہاں پر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ aaps کیا ہوتا ہے aaps ہوتا ہے meaning جو آپ کا money وہ آپ کے other number کو share کیے جاتے ہیں اور جو آپ کے other card کے ساتھ bank account link ہوتا ہے اس پہ وہ credit کیے جاتے ہیں further digital payment یہاں پر اس کے بعد لکھا ہے has been credited other linked bank account جو آپ کے other card کے ساتھ bank account ہے اس میں یہ سارا رہتے ہیں اور جو آپ کا bank کے نیم وہ یہ رہتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کا universal transaction resource number اگر آپ کا success ابھی آپ کے back account پہ نہیں آئے آپ اس number کو bank پہ لے جائے وہاں پر وہ definitely آپ کو اس سے track کر کے دیں آپ کا scholarship کہاں پر بھی ہے پھر یہاں پر آیا ہے transaction date transaction date کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں تو 21 May 2023 کو یہ scholarship آپ کے accounts میں credit ہو چکا ہے لیکن اس کو اس کا utr number یہاں پر اس کا دکھا رہا ہے 34 اگر یہ match ہو رہا ہے تو آپ کا scholarship definitely آ چکا ہوگا پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر جو آپ کا amount وہ یہاں پر رہتے ہیں 50,000 اور جو status آئے گا وہ یہاں پر آپ کو آنا چاہے payment سیکس اگر یہاں پر دکھا اگر یہاں پر کسی payment fail دکھا رہے وہ مجھے ڈی ایم کیجئے میں definitely ساری problems کو سالو کرنے کی پوری کوشش کروں گا کیونکہ یہاں پر آپ کو سٹیپس کرنی ہوگی جس کی وجہ سے یہاں پر آپ کو اپنے bank کے ساتھ سیدھ کرنا ہے آپ کا آدھار نمبر اس کے لئے میں definitely ایک ویڈیو لاؤں جہاں پر آپ چک اوٹ کروگے آپ اپنا اکاؤنٹ کئی سے شیئر کر سکتے اگر پھر بھی کو میرے انشترگرام پر دی ایم کیجئے میں definitely آپ کی problem کو سالو کرنے کی پوری کوشش کروں